السلام علیکم i hope you all are doing well تو آج جو ہے ہمارا ریویو ہے وہ ریواج یوکی کا وائٹننگ ایکسپارٹ کلنزنگ ملک ہم لوگوں کو آئیڈیا نام سے ہی ہوتا ہے جسا ملک کلنزر ملک کلنزر سے بینیفٹ یہی ہے کہ ہم can wash our face like باس جیسے کہ کلو پیٹرہ بھی لیتی رہی ہے اسی طرح ہم لوگ بات تو نہیں لے رہے بٹھ فیس کی ہم لوگ کلنزنگ کر رہے ہیں آپ لوگوں میں سے کسی کی dry, sensitive, acne, prone, oily skin کوئی بھی skin type ہے تو آپ لوگ کو issue ہے کہ آپ لوگ make up کس سے remove کریں اور کلنزنگ کس سے کریں کس طرح کریں اور یہ اگر یہ سارے issues ہیں آپ لوگ کے skin کے اور آپ لوگ کو solution ڈھون رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہے cleansing milk is like a creamy formulas are comprised of balanced healthy fats which provide hydration and improves your skin texture this consists of oil and water which is quite good کہ آپ لوگ کے face کو دونوں ہی مل رہی ہوتی ہیں oil and water we talk about this specific reward you case cleansing milk تو یہ جو ہے یہ 3 in 1 ہے which is toner cleanser it's also for all skin types یہ benefit ہے اس کا اور it also removes waterproof makeup یہ جو ہے waterproof makeup بھی remove کرتا ہے اور اس کو to use it اس کو use ہم لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے کہ اگر آپ لوگ نے make up apply کیا ہے تو اس کو remove کرنے کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں if i would suggest you کہ آپ لوگ اس کو کس طرح use کریں before sleeping آپ اس کو night maze as a skin care routine آپ اس کی رکھیں کہ daily اس سے face کو clean کر کے پھر soya کریں اور اگر کچھ بھی نہیں آپ نے face wash بھی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنے کو دل کر رہا صرف اسی کے ساتھ آپ نے cleansing کر کے سو جانا ہے اور آپ لوگ سکن میں ایسی hydration ہوگی pigmentation dark pores open pores کا ایشو ہے اس سے کافی زیادہ improvement ہوگی with all nutrients for your skin and which makes ideal for sensitive and dry skin yes sensitive for dry skin والے بھی اسے use کر سکتے ہیں اور اس cap کو دیکھیں تو cap اس کی بہت اچھی پیاری سی کیوٹ سی ہے اور اس کے اندر stopper بھی use کر رہے ہیں تو یہ leakage کا بلکل بھی ایشو نہیں ہوگا using milk formula is a mild formula یہ سکن اگر sensitive بھی ہے تو یہ اس کو بھی سکن کو calm down کرتا ہے irritation نہیں کرتا redness کو reduce کرتا ہے اور سکن کو balance کرتا ہے آپ کی dry ہو رہی ہے oily ہے تو یہ سکن کو آپ کی balance کرتا ہے pH کو بھی maintain رکھتا ہے کیونکہ toner ہے toner کا کام ہی pH maintenance ہوتا ہے اس کے texture کی بات کریں تو یہ اس طرح کا creamy type texture ہے اور آپ اس کو as a moisturizer بھی apply کر سکتے ہیں which used تو یہ بہت ہی best moisturizer ہے میں تو اس کو بھی دل کر رہا ہوتا تو as a moisturizer اپنے hands پہ face پہ بھی apply کر لیتے ہوں اس کو آپ اس طرح بھی use کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی product ہے اسے بھی ہم لوگ use کرتے ہیں کوئی بھی cleanser face cleanser foamy cleanser اگر use کرتے ہیں تو اس کے بعد face ہمارا dry چاہے oily skin بھی ہے تو ان کا بھی face dry ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کا face بلکل بھی dry نہیں ہوگا اس کو آپ use کر کے as a wipe off بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہ بھی نہیں کرنا تو اس کو as a moisturizer بھی use کر سکتے ہیں expiry date کی بات کرتے ہیں تو expiry اچھی خاص ہے recently ہی expiry یہ ہوا ہے تو میں i was about to discard it تو میں نے سوچا میں اس کا review بھی آپ لوگ کے ساتھ share کروں تاکہ in fin case if you are thinking to purchase it تو آپ لوگ کو بھی idea ہو جائے کہ یہ product اس کی price کتنی ہے اور یہ واقعی beneficial ہے یا نہیں side effects کیا ہیں as such side effects اس کا کوئی بھی نہیں ملا کیونکہ اس میں جو کچھ ingredients جو اچھے add کیے گئے ہیں وہ hemamalith which hassle ہے اور اس میں dianized water add کیا ہے جو کہ آپ لوگ کے skin کو hydration provide کتا ہے without drying your face other ingredients which is added steric acid steric acid جو ہے وہ آپ face کو emollient emulsifier in simple words آپ لوگ کو یہی میں بتاؤں گے کہ یہ hydration کے لیے ہی اس میں اس طرح کی چیزیں رکھی گئی ہیں تاکہ as a moisturizer آپ لوگ کے use ہو سکتے ہیں in case you are saying کہ اس میں methyl paraben add کی گئی ہے تو methyl paraben کی quantity اگر لو ڈوز میں add کی گئی ہو cosmetics میں تو it's safe it's according to FDA تو یہ safely آپ اس کو use کر سکتے ہیں اتنی quantity اوکے سو میرا جو ہے وہ concern یہی ہے کہ ہم لوگ کے ingredients کے بارے میں جو بھی ہماری skin کے routine ہیں ان میں جو جو کوئی بھی اگر ہم لوگ کوئی product use کر رہے ہیں تو اس کی ingredients list کا پتہ ہو اس میں کیا کیا add ہوئے ہیں اور کیا کیا ان کا benefits and adverse effects side effects ہیں i am trying my best کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کا idea اگر وہ آپ لوگوں کو irritate کرتی ہیں skin کو disturb کرتی ہیں تو ان سے ہم لوگ پھر ہم اس کا alternate دیکھ سکے نہیں ہوتا کہ کسی ہے تو وہ ہماری skin پر بھی وہ suit کرے ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا یہ تھوڑی سے آپ لوگ بھی research کیا کریں before purchasing any product یہ میں آپ لوگ کو ہر ویڈیو میں یہی کہا کروں گی لوگ یہ research خود نہیں کرنا چاہتے تو پھر میری ویڈیوز دیکھا کریں اور اپنا experience ضرور شیئر کیا کریں میں بھی آپ لوگ اس کو use کرتے ہیں کر سکتے ہیں but summer میں یہ ہے کہ آپ اس کو alternate days اور thrice a week آپ اس کو use کریں بہت اچھے results اس کے ساتھ ملیں گے اگر scar نیکے dark spots ہیں اور یہاں کوئی ویسے dirt dead skin سے جو ہماری skin جو رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہی ہماری skin پر issues ہو رہے ہوتے جب آپ daily cleansing کریں گے تو یہ سارے issues ختم ہو جائیں گے اس کی آپ کو 500 تک ملے گا which is quite now expensive but یہ اب میں نے اس کو purchase کیا اور جب سے میں اس کو use کرنی تو اب مجھے reasonable price میں ہی مل گیا تھا اب اس کے benefits ہیں وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ discuss کر دیئے ہیں یہ اچھی ایک product ہے جو آپ لوگ کے vanity میں لوگ skin care میں ضرور ہونی چاہیے مجھے